انسان کا نفس بھی یہ کردار ادا کرتا ہے اس کو بھرائی کی طرف لے جاتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةً مِسُّوهُ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر تین قسم کے نفس رکھے نفس امارہ جو ہمیشہ بھرائی پہ انسان کو اکساتا ہے نفس الووامہ جو اللہ نے دل میں ایک عدالت قائم کی ہوئی ہے وہ امکیشن دیتا ہے نہیں غلط کام نہیں کرنا زمین چھنجورتا ہے یہ نفس الووامہ ہے اور تیسر نفس نفس مطمئنہ ہے جو اللہ کی اس کے رسول کی ہر باب پر انسان کو سو فیصد مطمئن کرتا ہے جب تک نفس الووامہ قوی رہے ملامت دل میں موجود رہے برائیوں سے انسان بچا رہتا ہے نفس امارہ کچھ نہیں کر سکتا اور نفس امارہ قوی کب ہوتا ہے جب انسان قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی خواہش کو دلیل بنا بیٹھتا ہے قرآن و سنت کے سرپرستی اس کی رہنوائی کو چھوڑ کر خواہشات کے پیشے جب انسان چلتا ہے لو ڈیزائر جو سفلی خواہشات ہیں جب اس کا غلبہ انسان کی ہو جاتا ہے یہ نفس مطمئنہ سے محروم نفس الووامہ کمزور اور برائی کی طرف اکسانے والا نفس جو ہے یہ قوی اور طاقتر ہو جاتا ہے وہ انسان حل سو برائی میں دھنستہ دھنستہ اور دھنستہ ہی چلا جاتا ہے یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شکل بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ آئے راکے کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میں شیطان سے بچنے کا تو حکم دے دیا طریقہ بھی سمجھا دیا لیکن جو ہمارا ضمیر برائی کی طرف ہمیں دعویٰ دیتا ہے اس سے کیسے بچے ہماری اپنی بھی تو خاشے ہیں وہ ہمیں غلط چیز کی طرف لے جائیں تو پھر کیا کریں آپ نے بڑی اپنائیت کے ساتھ محبت کے ساتھ اس صحابی کا ہاتھ پکڑا اور کہاں میرے صحابی تم یہ دعا پڑھ لیا کر اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی یا اللہ مجھے میری سماعات کی شر سے محفوظ کر دے سماعات کی شر غیبت سننا گانے سننا اللہ اور اس کے رسول اور علم اور اہل علم کے خلاف گفتگو سننا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ان کانوں کی حفاظت بہت ضروری ہے اللہ اعوذ بک من شر سمعی اللہ میرے کانوں کی شرارت سے مجھے بچا ومن شر بسری میری آنکھوں کی شرارت سے مجھے بچا میں حرام چیز پر نہ دیکھوں ومن شر لسانی اللہ میری زبان کی شر سے مجھے بچا میں زبان سے اچھی بات پھولوں ومن شر قلب میرے دل کی شر سے مجھے بچا جس میں ارادے غلط ہوں نیتیں فاسد ہوں نیتوں کے اندر اللہ کی رضا نہ ہو اللہ کی خوشنودی نہ ہو ومن شر میں نہیں ہی اللہ تو نے مجھے طاقت سے نوازہ ہے لیکن اس قوت باہ کی شر سے مجھے بچا یہ مجھے کہیں بیراروی کا شکار نہ کر دے مجھے سراتِ مستقیم سے دور نہ کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا جس سے انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے پھر سنیے شیطانوں کو اگر بان دیا جاتا ہے تو برائیاں کیوں ہوتی ہیں رمضان میں جو عادات انسانوں کی بن چکی ہوتی ہیں ان عادات کو روکنے کے لیے اصول و زوابط رمضان سے پہلے صلف صالحین کی طرح تیاری نہیں کی ہوتی صلف صالحین نے تیاری کی ہوتی تھی رمضان کا انتظار بھی کرتے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرتے یاد بھیک ٹکی شانے پھار بھی موسیقی